موسیقی اللہ کے بیجے ہوئے آخری نبی ہیں اس لئے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و ہدایت انسانیت کے لئے قابل تقلید ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور قاتم النبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں آخری نبی ہوں میرے بارم نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی لہذا اجزاء ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک قابل عمر اور ناقابل منصوب قرار دیا جائے چوتھی ایڈنگ ہے ماہے پاس عقیدہ محبت و عقیدت عقیدہ رسالت کا چوتھت اقاضہ یہ ہے کہ اپنے نبی اور رسول کے ساتھ ایسی محبت و عقیدت ہو کہ اس کے ایک اشارے پر امتی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ اللہ کے نزدیک کو ایمان اور اطاعت اطاعت محتبر ہے جس کی بنیاد محبت رسول پر ہے اور یہ محبت تمام محبتوں پر غالب ہو اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیبیاں تمہارا خاندان اور مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارہ جس کے گر جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سادر کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے بیٹے باپ اور دوسرے تمام ہیں عزیز و اقالف سے عزیز نہ رکھے اور اس محبت کا تقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادمہ کیا جائے اطبع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ توسی ہے اطاعت میں اوامر و نواہی آتے ہیں لیکن اطبع کے دائرے میں مستحبات اور نوافل بھی شامل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اطاعت ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطبع بھی کرتے تھے قرآن مجید میں اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے اے نبی کہہ تو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطبع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا محبت یہ کہتی چیز ہے جو دل میں بس جانے کے بعد محبوب کو ہر چیز پر غالب کر دیتی ہے یہی عقیدت اور محبت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لئے یہ تو ممکن تھا کہ وہ اپنا سارا مال گھر بار اور اپنی جان تک کو قربان کر دیں لیکن انہیں یہ بات ہر کس گوارہ نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تکلیف پہنچے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمیہ زیادتی باقی ہو جی تو اسٹرینڈ اب آج ہم نے اس سبب کے صفحہ نمبر چھے کی ریڈنگ کری جس میں ہمارے پاس سب سے موجود ہے ختم نبوت اب ہم سمجھتے ہیں ختم نبوت کیا ہے ختم نبوت کے معنی ہیں اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیاد یقائد میں سے ایک ہے یعنی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ختم کر دی گئی ہے ختم نبوت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں میرے بات اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول لہٰذا ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے اور ان کے لائے ہوئے دین اور ان کے لائے ہوئی تعلیمات پر قیامت تک عمل کیا جائے محبت و عقیدت محبت و عقیدت سے کیا مراد ہے محبت و عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کو عقیدہ رسالت کا عقیدہ رسالت کا چوتھا تقاضی ہے ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے باپ بیٹے بیویاں قاندان اور مال کی محبت پر فوق کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ بیٹے اور دوسری تمام محبتوں سے عزیز نہ رکھے یہ تمام پر محبت و عقیدت کا خلاصہ اب ہم جی جو سٹوڈینٹ اب نیکس ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشک کریں گے جس میں میں پر موجود ہے مختلف سوالات بیانی سوالات قالی جگہ میٹا کولم صحیح غلط جگہ میٹا کولم صحیح غلط